نمشکار آج ہم میری نیرز گلے بنائیں گے اور آپ کو فل پروسسنگ بتائیں گے ہلوے اسٹیل میں اسے ہم نے سو گرام ملک پاورڈر لیا ہے آخری تک ریسپی کو دیکھتے رہی ہے اس سے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا یہ ہم نے دس گرام آرہ روٹ ڈالا ہے اس سے ہم گائی کے دودھ کے چھنے والے نہیں بنا رہے ہیں یہ ہم نے میدہ ڈالا ہے دس گرام یہ ہم نے تھوڑی سوجی ڈالی ہے اس کو مکس کر لیں گے اب اس میں ہم گھیں ڈالیں گے دس گرام کیونکہ پاورڈر میں فیٹ نہیں ہوتا ہے اس سے ٹیکشئر بھی اچھا آتا ہے پھولتے بھی اچھے ہیں ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اس کو ہم مکس کر لیں گے پورے ایک سار کر لیں گے جتے بھی آئٹمز ہم نے ملائے ہیں رضگللہ بنانے کے لئے سوفٹ بنانے کے لئے بینڈنگ کے لئے ان سب کو ہم مکس کر رہے ہیں یہ ہم آپ کو بہت چھوٹی کانٹی ڈی میں بتا رہے ہیں گھر کے حساب سے دونوں ہاتھوں سے مسل لیں گے اچھے سے کرپیا ویڈیو کو ریسی پی کو آخری تک دیکھتے رہیے اس سے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا آپ گھر پہ آسانی سے بنا سکتے ہیں رضگللے اب یہ اس میں ہم تھوڑا سا آدھا چمچ الائچی پاورڈر ڈال دیا ہم نے ٹیسٹ کے لئے پھر اس کو مکس کریں گے ہم اب اب اس کو ہاتھ سے دبا کے دیکھیں گے یہ دیکھیں صحیح گھین ڈالاؤں اب اس میں ہم ایک چوتھائی ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ڈالیں گے آپ پہلی بار بنا رہے ہیں تو اس میں آپ سوڑا مد ڈالیے گا اس سے فرد سکتے ہیں کیونکہ آپ نے شاید تلے کبھی نہیں بنایا ہوگا لیکن آپ جب اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ پھر بنا سکیں گے ایک ایک اس ٹیپ آپ دیکھئے اب ہم اس میں ستر ایمیل پانی ڈالیں گے نورمل پانی دیرے دیرے گھتائیں گے اکھٹا پانی نہیں ڈالیں گے پچاس گرام کا ماں پھر وہ پھر اس کو مکسنگ کر لی اچھے سے آٹے جیسا گھن لیا ہم نے اس کو یہ دوستو دھیان رکھنا کہ اس کو ہم ڈائریکٹ پاوڈر سے بنا رہے ہیں نہ ہم نے دودھ کو فاڑا ہے نہ کائکہ دودھ وال دودھ کا اپیوک کر رہا ہے نہ سپنجی رزگللے یہ دانے دار بنے گا رزگللہ یہ تھوڑا چپ چپا رہتا ہے لیکن اس کو ہم پھیلا لیں گے سکھنے کے لئے کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ اس کو ہم ہوا میں سکھا لیں گے پنکے کی ہوا میں اس کو پھیلا کے پندرہ منٹ ہم چاسنے کی تیاری کرتے ہیں چار سو گرام شکر لینا ہے کم سے کم ابھی فیلحال میں تو جلوت پڑے گی تو سو گرام اور شکر لیں گے چار سو گرام تو شکر لے رہے ہیں ابھی اب اس میں دو سو ایمیل ہم پانی ڈالیں گے کیونکہ پاوڈر کے ملک پاوڈر کے رزگللے بنانے کے لئے ہم کو ایک تار کی چاسنی بنانی پڑتی ہے یہ گیس چالو کر لیا ہم نے آپ کو بتانے کے لئے پوری پروسسنگ سٹیپ بائی سٹیپ ہلوائی سٹیل میں اور ہلوائی ہی دوارہ آپ کو بتائی جا رہی ہے ہم بڑے لیول پہ بناتے ہیں یہ آپ کو چھوٹے سے فرائی پین میں بتانے کی کوشش کریئے دودھ ہم ڈال دیں گے اس لئے کہ جو چاسنی ہم بنا رہا ہے اس میں گندگی ہے اس کا میل ہے شکر کا تو رزگللے میں کرسٹل کلیر چاسنی لگتی ہے ڈال دیں گے یہ اس سے تھوڑا کڑائی میں بنایا میں آپ کو آگے بتاتے ہم آپ کو کہ کیا اس میں تھوڑی سی تکلیف آئی ہے تو آپ کو نہیں آئی ہے تکلیف کیونکہ ہم بڑی کڑائی میں بناتے ہیں آپ کو چھوٹے سے فرائی پین میں بنانے کی کوشش کریئے سو گرام ملک پاوڈر کی یہ دیکھئے سا میل جو تھا اس کا شکر کا گندگی تھی وہ ہم نے نکال دی یہ اریٹ ہے ساپ اس کو فلانے کے لیے جھانگ بنانے کے لیے کیا جاتا ہے یہ ایک طرح ہم نے گرم پانی رکھ دیا ہادہ لیٹر کے لگ بھک کیونکہ رزگلے پکاتے وقت چاسنی ایک تار کے لے رہے ہیں تو پکتے پکتے گاڑی ہو جاتی ہے اور آپ کو ہم ایک بار اور نمبر نویدان ہے یہ ایک تار کی ہی چاسنی میں پکانا اس کو کم پتلے میں تو بکھڑ جائے گا گرم پانی کرنے سے یہ کہ اس کا ٹیمپریچر جب ہم چاسنی گاڑی ہوتی ہے تو اس میں جب گرم پانی تھوڑا تھوڑا جب ملائیں گے تو ٹیمپریچر اس کا ایک تارے سامنٹر ہے اب اس کو گونٹ لیجئے اچھے سے دیکھیں ہاتھ کیا تیلی سے جیسے جیسے سکھے گا یہ اس کا تلا چھوڑ جائے گا چپ چپا نہیں اور اگر تھوڑا سا چپ چپا رہے تو ہاتھ کی ہاتھیلی میں تھوڑا سا گریسنگ کر لیا اوائل وغیرے گھیں وغیرے یہ دیکھئے سوفٹ ہو گیا ایک دن ایک بار اور مالش کر لیجئے بناتے وقت تھوڑا سا اوڈ نرم اینے ہاتھ میں ہم نے گھیں تیل لگا لیا تھا اب اس کی لوئی بنائی ہے چار گرام کی مینی رزگلے بنا رہے ہیں یہ دیکھئے لوئی تول کے ہم کرتے ہیں کیونکہ پانچ روپے نک کے حساب سے ہم دھکانداروں کو دیتے ہیں ریسٹورینڈ والوں کو دیتے ہیں اگر یہ ریسے بھی آپ سیکھ لیتے ہیں تو آپ گھر سے آپ بھی یہ ویپار کر سکتے ہیں یہ دیکھئے بینا کریک کے یہ چھوٹے چھوٹی لویاں گولیاں بنا رہے ہیں ہاں سموت ایک دم بینا کریک کے اسے ساری گولیاں ہم بنا لیں گے یہ دیکھئے ساری گولیاں بنا لی ہم نے یہ دیکھئے ایک بھی کریک نہیں ہے اگدم نرم اب دیکھئے یہ ہم چیک کر رہے ہیں کہ اکتار کی چاست نہیں ہے کہ نہیں اریٹھے اس میں ڈلے ہوئے ہیں اس سے جھانک بنتا ہے اور جھانک جب وہ پورا کور کر لیتا ہے جب اس میں پورے رضگللے ڈھک جاتے ہیں تو اس بھاپ سے اس جھانک سے یہ رضگللہ پکتا ہے اور اریٹھے کا کوئی کام نہیں ہے اور یہ ہربل میں بھی ہوتا ہے اریٹھا اور اچھا ہے اس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہے پہلے سمجھ میں جب سابون نہیں تھا وہ شیمپو نہیں تھے تو اسی سے جھاگ بنا کے اس کا اپیوک کیا جاتا تھا اس آپ نے سنا ہے اب یہ دیکھئے اس کو کور کر دیا جھاگ بنانے کے لیے لیڈ لگا کہ یہ دیکھئے جھاگ آ گیا اب ہم رضگللے چھوٹے چھوٹے اس میں ڈال دیں گے منی رضگللے دیکھئے یہ بھاہر افن کے آ رہا ہے اس لئے میں ہم آپ سے نویدن کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا بڑا برطن لیجے گا یہ تو یہ بھاہر آپ کا جھاگ بھاہر آ جائے گا چاسنی بھاہر آ جائے گی آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھانے کی کوشش کی یہ دیکھئے پورا ڈھگیا بھاپ سے اندر رضگللے کچھ تو دیکھ رہے ہیں جو بڑے ہو رہے ہیں یہ دیکھئے جھاگ میں پک رہے ہیں یہ جھاگ کی وجہ سے یہ پکتا ہے کیونکہ یہ بھاپ رہتی ہے چاسنی گاڑی ہو رہی ہے اب یہ اپن کیا رہا ہے تو تھوڑا سا ہلکالکا بیچ میں چمچ سے ہم ماریں گے اب یہ پانی ہم نے تھوڑا سا لگایا یہ دیکھئے اس کو اب اپنیچے کر رہے ہیں چمچ کو تو جہاں تھوڑا سا بیڑی جاتا ہے یہ پانی ہم نے ملایا ہم پانی تھوڑا چاسنی گاڑی ہو گئی تھی یہ تھوڑا سا ہلکالکا ہو آئی ہیں دیکھئے دبل ہو گئی ہے رس گلے بڑھے ہو گئے پھول کے ابھی سمائے ہم آپ کو بتا دیں گے کہ پکے گا کیسے یہ پھر پانی تھوڑا سا لگایا دیکھ کے لگانا پڑتا پانی ایک دم آپ سیکھ نہیں پائیں گے پر آپ کوشش کریں گے دیکھیں گے سٹیپ بائی سٹیپ پوری پروسس تو آپ بھی بنا سکتے ہیں دیکھئے اس میں آپ کو چھے نہ پھاننے کی ضرورت نہیں ہے دودھ کو ملک پاودر سے بنا سکتے ہیں یہ تھوڑا سا پانی اول لگایا ہے تھوڑا تھوڑا پانی لگانا ہے ہمیں دکت تو ہی ہے اس کو فرائی پین میں بنانی کی کیونکہ یہ جہاں اوپر آ رہا تھا اور گیس کو ہم نے سلو بھی کرنا پڑا ہم کو اگر بڑا برتان ہوتا تو ایک دم ہائی سپیٹ پر بنا دیتے اور کم سے کم دس سے بارہ منٹ میں یہ پک جاتے یہ تھوڑا سا پانی اور لگایا اور رزگللہ تھوڑی دیر میں تیار ہو جائیں یہ دیکھیں ہم نے سپیٹ فیٹ یہ تیج کری یہ لگ بھک تیار ہو چکے ہیں رزگللہ شاندار یہ ٹیسٹی بنتے ہیں یہ دیکھیں اس پنجی رزگللہ سے زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں اس کا ٹیسٹ اچھا رہتا ہے دانے دار اور اس کا ٹیسٹ رزگللہ اور مٹھائی دونوں کا ٹیسٹ جاتا ہے اس کو ہم گول آکار میں کر دیں تو چمچم بن جاتی ہے اس میں یہ دیکھیں ہم اس میں پانی ملا رہے ہیں اس کی پروسیسنگ پوری ہو چکی ہے رزگللہ پورے ہو چکے ہیں یہ ہم نے چاستے نکالی تھی اب اس میں ہم سب ڈال دیں گے یہ دیکھیں پورے رزگللہ ڈوب چکے ہیں شاندار بنے صاحب سہرے رزگللہ اس میں ڈال دیں گے ہم یہ پورے ڈوب چکے ہیں دیکھیں یہ ہم نے باہر نکال لیا تھوڑا سا سکھا لیا اس کو اب اس کو پیشتہ سے گارنیشنگ کر رہا ہے یہ رزگللہ کم پیڑا بن گیا ہے اور یہ دانے دار بھی ہے اور کھانے میں بہت ٹیسٹی ہے کوئی بھی گھر میں مہمان آئے تو آپ دس پندرہ منٹ میں یہ دیکھیں ہم نے اس کو رسیلہ توڑ کے بتا رہا ہے یہ پورے دانے دار یہ ہم نے جو روا ڈالا تھا سوجی اس سے دانے دار ہو جاتا تھوڑا سا ڈالنا ہے صرف یہ دانے دار ہے